مالکہ اللہ لیکن آج تو میں کیا کہوں وہ معاملہ یہ ہے قبوالی سننا بھی جائز تھا لیکن آج کے دور میں جائز نہیں جو آج کی قبوالی ہیں وہ قبوالی نہیں گنڈا گردی زیادہ قبوالی کم ہے قبوالی بھی تو ایک طرح کی نبی کی نا تھی یار اور کیا کہا قبوالی میں کچھ اور تھوڑی ہونا چاہیے نبی کی نا شریف ہوتی تھی جیسے یہ فہیم بھائی نے نبی کی نا شریف پڑھی نا وہ بھی ایسے پڑھتے تھے دف وغیرہ پہ بس یہ ہوتا تھا لیکن آج حالات یہ ہو گئے ہیں کہ قبوالی نہیں ہو گئی ہے زندہ گنڈا گردی ہو گئی ہے مز رہے ہیں قبوالی جائز ہے لیکن شرائط ہے اس کے جو قبوالی پڑھ رہا ہو وہ کلام گانے سے ملتا جلتا نہ ہو باشرہ ہو قبوال نماز ہی ہو جتنی دیر قبوالی پڑھے با بزو ہو یہ مزامیر نہ ہو نرنگی سارنگی بھجنگی کیا کیا ہے دھول تماشا اور تاشا گٹار کٹار اٹار تمام طرح کے جو لوازمات ہیں یہ سب نہ ہو سائی بار ان سب سے ہٹ کر اگر نبی کے عشق میں کوئی نبی کی ناعت پڑھتا ہے تو اسے قبوالی کہہ دو یہ نبی کی ناعت کہہ دو میاں ہے نبی کی ناعت ہی نبی کی تاریخ اب کہتے ہیں خواجہ غریب نبی نے سنی تھی بے وقوع کہ خواجہ غریب نبی نے ایسی سنی تھی ہے تو چاند بابو کی سننے آو بتا میری بات غلط کھولیے خواجہ غریب نبی نے کوئی ایسی دھولی سنی تھی شریف پرواز ہے کونسا پرواز ہے خواجہ غریب نبی نے جو تھی تاج گھڑو کی سنی تھی یا خواجہ غریب نبی نے تسلیم عارف کی سنی تھی بتا مجھے اگر ایسی سنی ہو تو چل تو بھی کر لے ہم بھی مول بھی کچھ نہ کہیں گے لیے پھر را ڈیڑھ نٹ کی کہ خواجہ غریب نبی نے میں تو چشتی سگر بھئی میں منہ نہیں کر رہا خوب سن میں منہ تھوڑی کرتا ہوں لیکن جیسی خواجہ نے سنی تھی اللہ کی قسم اگر ایسے تو نے سنی تو نبی کا سچاس بن جائے گا ایسی سن لے خواجہ نے سنی تھی لیکن جیسی خواجہ نے سنی تھی وہ تو تُو نے کئی دور چھوڑ دی تُو تو اب جو ہے اس میں بلکل جو ایسا کر دیا کہ بلکل کچھ جیسی رہی نہیں حقیقت بتا رہے ہیں ہر آگ بھی مفتی بنا پڑا ہے وہ چشتیہ سلسلے میں قبولی ہے اے چشتیہ سلسلے میں نہیں ہے صحیح پوچھے تو ہر سلسلے میں ہے مگر ہو تو ہم قادر سلسلے سے ہیں لا ایسی قبولی سب سے آگے بیٹھ کے سنیں گے مگر ہونا چاہیے جو جائز ہے مجھ رہے آپ جو جائز ہے آج قبولی نہیں رہی آج گھنڈا گھردی ہو گئی صاحب اور پھر اس میں قبولی میں مقابلے ہو گئے ہیں مقابلے ہو رہے ہیں بتاؤ کہ نات میں بھی مقابلہ ہوتا ہے آپ بات بتائیے مجھے کہ ان میں بھی ہیں مقابلے ہونا چاہیے زندہ جو ہے ہم خرفات پر سارے کہاں اولیاء کی مظہرات پر اولیاء کے نام پر اللہ 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 اور پھر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کہ مسلمانوں افسوس ہوتا ہے آؤ میں نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی ہے اس پر کچھ روشنی ڈال دوں اللہ فرماتا اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو ہم تمہارے چرچے کریں گے اللہ اللہ ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں کوئی آدمی چاہ رہا ہے یوٹیوب سے مشہور ہو جاؤں کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اخبار سے مشہور ہو جاؤں کوئی یہ چاہ رہا ہے میں ٹی وی کے ایڈبرٹائز سے مشہور ہو جاؤں کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ الیکشن میں کھڑا ہو کر مشہور ہو جاؤں اور کچھ تو ایسے نلائق ہیں کہ وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو بلکل غلط ہو مگر وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم مشہور ہو جاؤں کتنے لوگ ایسے ہیں الٹی سیدھی بات کر رہا کیوں کر رہا کبھی بھڑکاؤ بحشان دے رہا کیوں کہ میں مشہور ہو جاؤ 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 ہندو مسلم میں لڑانے کی بات کر رہا کیوں میں مشہور ہو جاؤ جاؤ مجھے رہے ہیں میں مشہور ہو جاؤں میاں مشہور تو وہ ہوگا قرآن کے راجی سے اللہ مشہور کرے گا ہم نے زمین میں گھستے دیکھے ہم نے دیکھے ایسے ایسے مول بی بی ہم نے دیکھے کہ جن کی روز کی پچاس تاریخیں آتی تھی اور آج سے تیس سال پہلے کتنے سال پہلے تیس سال پہلے فلائٹ کا ٹکٹ بولتے تھے کہ میں تقریر کرنے جب جاؤں گا جب مجھے فلائٹ کا ٹکٹ دو گئے اور دیتے تھے لوگ اور جب کیوں اس کی تاریخیں نہیں ملتی تھی ایسے ایسے مول بی بی اور بعد میں اللہ کی قسم ہم نے یہ بھی دیکھا لوگوں سے کہتا ہوا کہ کہیں اگر چھوٹی موٹی ملاد ہو تب بھی مجھے لے جایا کرو پچاس پچاس روپے میں بھی ہم نے اس کو ملا شریعت تلکہ دیکھا اپنی زندگی میں اتنی چھوٹی سی اللہ چاہے گا جس پر ذکر ہوں گے تذکر ہوں گے مولوی کا نام ہے انتخابہ دیری جب تک آلہ حضرت کا عاشق تھا اللہ نے پوری دنیا میں اسے شورت کا شامیان آتا کر دیا جب سے گستا خیالہ حضرت بنا ہم نے دیکھا کہ اسے کوئی پوچھنے تلے تیار نہیں تھا مشن آلہ ایمی ایمی مصلح کے آلہ حضرت مفضل محمد وفاہ بارابابی للا ایمی محمد جب تک آلہ حضرت کا شکر جب تک آلہ حضرت کو اپنا آقا مانتا رہا جب تک آلہ حضرت کو اپنا سردار مانتا رہا جب تک آلہ حضرت کو اپنا پیشوہ مانتا رہا اللہ نے ایسے شورت ہو کے شامیہ میں دے دیئے تھے کہ دنیا ایک جلد دیکھنے کے لیے بے قرار رہتی تھی دنیا ملاقات کرنے کے لیے بے قرار رہتی تھی لوگ پلینوں سے بلاتے تھے لوگ پلائٹوں سے بلاتے تھے لوگ پلانے کے لیے یہ پچاس پچاس ہزار روپیہ پاس سے دیس سال پہلے خرد کرتے تھے نگڑ جب آلہ حضرت سے اُلجھا آلہ حضرت سے تکرایا تو اے لوگوں خدرت کی ایسی مار پڑی اے مدردہ وہ عاشق رسول ہے جو ان کا دامن پکڑ لیتا ہے زمانے میں چھا جاتا ہے جو آلہ حضرت سے تکرا جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے زندہ باز آلہ حضرت آلہ حضرت سے مٹکرانہ اس رہی ہے کہ آلہ حضرت کسی ایک شخص کا نام نہیں غوث آدم کے فیضان کا نام ہے زندہ باز اللہ حضرت سے تکرانے کے آرے ہو مگر ساؤن ایسا ہے بایسا یہ ہے اللہ حضرت غور کیجئے اے لوگ یوٹیوب سے شورت نہیں ملتی ہم نے دیکھا بڑے بڑے مشہور کو زمین میں دفن ہوتے دیکھا ہے شورت جو آئی ٹی وی سے نہیں ملتی اے لوگو غلط بھاشر دینے سے نہیں ملتی غلط بیان دینے سے نہیں ملتی اے لوگو کپڑے پہننے سے نہیں ملتی الیکشن میں کھڑے ہونے سے نہیں ملتی اللہ جس کے چاہے چرچے کرا دیتا ہے آلہ حضرت کے زمانے میں کے یوٹیوب چلتا تھا نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھی اتنی خبریں الیکٹرک میڈیا یہ سب کہاں تھا اتنا میڈیا کا دور بار و بار جلتے ہوں گا لیکن آلہ حضرت کا سلام افریقہ کے ساحل پہ بھی پڑا جارا مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ خوش محرم کا مہینہ آیا تو لوگ آلہ حضرت تو گالیاں بک رہے کہا آلہ حضرت نے یہ منع کر دیا وہ منع کر دیا ہم نے کہا اپنے گھر کے کچھ منع نہیں کر دیا آلہ حضرت نے وہی کہہ دیا جو اللہ کی قسم آمینہ کے لال نے بتایا تھا اسی کا آلہ حضرت نے پرچار کیا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ دیا اور ہم آلہ حضرت کو یوں نہیں مانتے بریلی میں رہتے ہیں ہم آلہ حضرت کو یوں مانتے ہیں کہ اس لیے جان ان پر قربان کرتے ہیں جان چھڑکتے ہیں کہ آلہ حضرت نے پوری دنیا کی مخالفت نہ دیکھی بلکہ اپنے نبی کی شریعت دیکھی اور یہ مشن جو ہے نا آلہ حضرت کا یہ ان کا نہیں ہے یہ کسی کے مشن کو دیکھا ہے آلہ حضرت پڑا ہے کسی کو آلہ حضرت نے کسی کو آئیڈیل بنایا آندھیاں کیسی بھی چلیں لیکن کام وہی کرنا ہے جس سے کہ مصطفیٰ راضی ہوں اللہ اللہ رغور کیجئے اب میں آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں موسیقا